ایک بہت بڑی بیماری ہے ایک بہت بڑا عذاب ہے اور کہتے ہیں کہ جس تیزی سے یہ دنیا کو اپنی گرفت میں لے رہی ہے سن بیس سو تیس تک یہ دنیا میں سب سے بڑا مرز ہوگا پاکستان کے عداد و شمار بھی یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ہر چار میں سے ایک بندہ کلینیکل یا سب کلینیکل قسم کے ڈپریشن کا شکار ہے آر ڈیئر فرنڈز ایم ڈاکٹر شہزاد آشمی جو لوگ مجھے نہیں جانتے میں ان کو اپنے اس چینل پر بلکم کہتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یا اس سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو اٹھ کیجئے تاکہ ہیلتھ ریلیٹڈ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ آپ تک پہنچیں اور آپ ان کو فارورڈ بھی کیا کیجئے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ڈپریشن کی وجوہات میں نوڈ آور جہاں پہ ہمارے سوشو ایکنومکل کنیشنز شامل ہیں وہاں پہ اس کے اندر ایک جنیٹک فیکٹر بہت ڈامیننٹ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتی ہیں ان میں سے پندرہ فیسٹ لوگوں کا رو جان سویسائیڈ کی طرف ہوتے وہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یہ ایک جنیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے اور بروقت علاج کے ساتھ ان کی اس کوشش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے دماغ میں جتنے آساب یا جتنے نربز ہوتی ہیں تقریباً اتنے ہی نربز ہماری گٹ میں ہوتی ہیں اس لئے ہم گٹ کو یعنی بڑی آت کو ایک سیکنڈ برین کہتے ہیں اور دنیا بھر کے ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر سیروٹینن ڈوپامین یا گیبا نام کے جو کیمیکلز ہیں یہ اچھے نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں یہ جب ذہن میں دماغ میں کام کرتے ہیں تو اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے اور خوشی کا احساس ہوتا ہے اب ڈپریشن ہوتی ہی ان لوگوں کو ہے جن کے اندر یہ نیرو ٹرانس میٹرز کی فارمیشن میں کمی آ جاتی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ان تمام نیرو ٹرانس میٹرز کو بناتا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے جدید سینس یہ کہتی ہے کہ یہ سارے نیرو ٹرانس میٹرز چاہے یہ ڈوپامین ہے چاہے سیروٹینن ہے چاہے گیما ایمائنو بیٹوریک ایسیڈ یعنی گیبا ہے یہ ایسٹیل کولین ہے یہ نائنٹی پرسنٹ ہماری گٹ کے اندر بنتے ہیں دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ذہن کو خوش رکھنے والے اور ڈپریشن کو ختم کرنے والے یہ سارے کیمیکلز ہماری بڑی آنٹ میں بنتے ہیں پھر یہ خون میں ٹرائول کر کے دماغ تک جاتے ہیں اور ڈپریشن کو ختم کرتے ہیں اور خوشی کا احساس لاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گٹ برین جو ایک ریلیشن شیپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتی ہے ان میں کہیں نہ کہیں گٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی آنٹ چھوٹی آنٹ یا گٹ کی بیماری والے جتنے بھی مریضے چاہے کرونک کانسٹیپیشن کے ہیں یا آئی بی ایس کے ہیں یا کرون ڈیزیز کے ہیں یا آلسریٹیو کولائٹس کے ہیں ان کے اندر جو نارمل فلورا ہے ہیلدی بیکٹیریہ ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتے یا ان کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ سیروٹین انفارمیشن والا پراسس کم ہو جاتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے برین پر فوکس کرنے کی بجائے ان کی گٹ کو ہیلدی کیا جائے تاکہ وہ نارمل فلورا اچھے نیرو ٹرانسویٹر بنا سکیں داکٹروں کے پاس اس مرض کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ آپ کی علامتیں سنتے ہی آپ کو ایس ایس آر آئیز یعنی سیلیکٹیو سیروٹنین ری اپٹیک انہیمیٹر دے دیتے ہیں عارضی طور پر یہ چیزیں آپ کو پیدا دیتی ہیں آپ کے دماغ میں پروڈکشن بڑھ جاتی ہے لیکن بلاخر ایک تو آپ کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے ریپڈلی دوسرا یہ ہے کہ یہ گٹ کے اندر جو نارمل فلورا ہے ان کو ڈیمیج کر دیتی ہیں تو آپ کبھی نہ ختم ہونے والے سیکل میں آ جاتے ہیں تو آج جو میں آپ کو دو تین ٹیکنیکس بتانے لگا ہوں ان کے ساتھ آپ کی گٹ کے مایکرو بیکٹیریا جو آپ کے گٹ کے نارمل فلورا ہیں ہیلڈی بیکٹیریا ہیں وہ نیچرل قدرتی طور پر سیروٹنین بنانا شروع کر دیں گے ہاں کچھ ڈیپریشن کے کیس ایسے ہیں جس میں مینیا ہیپومینیا یا ایم ڈی پی مینک ڈیپریسیب سائیکوسس یا بائی پولر آ جاتے ہیں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا اگرچہ ان میں بھی یہ ٹیکنیک کمارے والے بہت فائدہ دے گی لیکن انہیں بارحال دوائیوں کی نوبت آتی ہے وہ اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہلکی پھول کی اپتتائی ڈیپریشن والے میری ان چیزوں پر عمل کریں جو میں ابھی بتانے لگا ہوں نمبر ون اپنی گٹ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے آپ نے پروبائٹک لینے ہیں پروبائٹک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو گٹ کے بیکٹیریا کو فیڈ کرتی ہیں اور اس سے نیچرل پروڈیکشن آف تی سروٹینین بڑھ جاتی ہے جس میں آپ کے دہی آتی ہے گوبی کا اچار آتا ہے یا پروبائٹک ایمپیولز جو بازار میں ملتے ہیں پرو جرمیلا کے نام سے آپ ایک روز کا یہ بھی چار بلین والا یہ لے سکتے ہیں اس سے نیچرل آپ کے نارمل فلورا کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس سے کمبر پہ آتا ہے وائٹمن بی کمپلیکس خاص طور پر وائٹمن بی ٹویلو اور بی ون کا بہت زیادہ رول ہے یہ چیزیں ہیلڈی بیکٹیریا کی تعداد پر ریپل لے اضافہ کرتی ہیں آپ اپنے گزہ میں فریش ویجیٹیبلز رکھیے نٹس کھائیے اور ایسے ملٹی ویٹامن جن میں بی ون اور بی ٹویلو ہو یہ باقیدہ طور پر آپ کے گزہ میں ہونے چاہیے ایپل سائیڈر وینیگر اورگینک ایپل سائیڈر وینیگر ذاتی طور پر میں تو براک کا یوز کرتا ہوں آپ کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈپریشن کے علاوہ گٹ ہیلتھ کے لیے لا جواب ہے کانسٹیپیشن کو ختم کرتا ہے بلوٹنگ ختم کرتا ہے اور اگر ریفلکس ہو رہا ہو بیدے میں جلن ہو اس کو ٹھیک کرتا ہے اچھی طرح اس کو ہلالیا کیجی یہ آرگینک ہونا شرط ہے ایک گلاس پانی میں آپ نے دو چمچے ڈال کے صبح اور شام خالی پیٹ پینا ہے یہ گٹ ہیلتھ کے لیے اور نارمل فلورا کی نریشمنٹ کے لیے بیسٹ آف تی بیسٹ سورج کی روشنی میں صبح اور شام تیس تیس منٹ چلنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے ساتھ آپ کے جسم میں جیسا کہ میں اپنے دوسری ویڈیو میں بتا چکا ہوں نیچرل میلاتونین بنتی ہے اور آپ کو ایک اچھی نیدہ میں ایک ایسی چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی ایفکیسی ان ساری چیزوں سے بڑھکے ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور وہ ہے انٹر میٹر فاسٹنگ اپنے ڈپریشن میں مبتلہ تمام دوستوں بھائیوں اور بینوں سے کہوں گا کہ وہ اگر ڈاکٹروں کے میڈیسن لے رہے ہیں تو وہ ضرور لیتے رہیں لیکن آپ براہ مہربانی پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے کا فاقہ کر کے دیکھیں ہم اس کو انٹر میٹر فاسٹنگ کہتے ہیں شام کا کھانا آپ اس وقت میں پانچ سے چھ بجے کے درمیان کھا لیجئے اس کے بعد آپ پندرہ سے سولہ سے سترہ گھنٹے کا ایک ایسا فاقہ کیجئے جس میں سوائے آپ نے پانی کے یا گرین ٹی کے آپ کے پیٹ میں کچھ نہ جائے یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے ڈپریشن کو زبردست فیدہ ملتا ہے یعنی کسی دوائی سے اتنا فیدہ نہیں ہوتا جتنا انٹر میٹر فاسٹنگ سے ہوتا ہے آپ یہ چیز اپنے زندگی میں لائیے صبح شام واک کیجئے رات کو آٹھ گھنٹے کی نید کیلئے آپ کا کمرہ بہت پرسکون اور ٹھنڈا ہونا چاہیے گرمی میں انہیں نہیں آتی کمرے میں یا تو مکمل اندھیرہ رکھی یا اگر آپ کوئی نہ کوئی لائیٹ جلا کے سونے کے آتی ہیں تو وہ لائیٹ ہمیشہ ریڈ کلر کی ہونے چاہیے کیونکہ جو ریڈ کلر ہے یہ خواب آور ہے اس سے باڈی میلوٹنن پیدا کرتی ہے اور سلیپ انڈو سر ہوتی ہے اور کسی قسم کا جو ویلو لائیٹ ہے یہ گرین ہے یہ آپ کے کمرے میں نہیں ہونا چاہیے سو فرینڈز ان دو چار چیزوں پہ آپ عمل کر کے دیکھیں مجھے یقین ہے کہ آپ کی ڈپریشن اگر آپ ارلی ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ آپ کی یہ دوائی چھوٹ جائے اگر آپ کی ڈپریشن زیادہ ہوگی آپ کی دوائیوں میں کمی آ جائے گی اپنا خیال رکھیں